بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ ایئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم فرسٹ ایئر سٹوڈنٹس اکسرسائز 7.7 ہے اس کا دوسرا قویسٹن نمبر 2 قویسٹن نمبر 3 قویسٹن نمبر 5 اور قویسٹن نمبر 6 جو ہے جسٹ یہ 4 قویسٹن ہیں جو کہ ہمارے شورٹس لیبس میں شامل ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس اگن سن لیں قویسٹن نمبر 2, 3, 5 اور 6 انتہائی آسان قویسٹن ہے قویسٹن نمبر 2 ہے ایک باکس جو ہے اس کے اندر 10 ریڈ ماربلز ہیں 30 جو ہیں وہ وائٹ ماربلز ہیں اور 20 جو ہیں وہ بلیک ماربلز ہیں a marble is drawn at random find the probability that it is either red or white وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ probability نکالیں find کریں probability کا کیا مطلب ہے possible ہونا یا chance جیسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے chances ہیں red or white marble کے یعنی ہم کیا کرتے ہیں a marble is drawn at random اسے ہم randomly کیا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو find the probability that it is either red or white dear students ہم کیا کام کریں گے دیکھیں s sample space s کا کیا مطلب ہے sample space اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ total marbles کتنے ہیں s ہمیشہ sample space جسے ہم some بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ اسے show کرتا ہے تو dear students دیکھیں ہمارے پاس total کتنے ہیں 10 red ہو گئے 30 white ہو گئے 20 black ہو گئے n of s کا مطلب ہے sample space میں total کتنے numbers بن تھے n of s یعنی کہ number of sum کتنے ہو گئے dear students 10 plus 30 plus 20 یہ total بن گئے 60 n of s ہمارے پاس 60 آ گیا اس کے بعد dear students ہم اس طرح کرتے ہیں red اور white کی بات ہو رہی ہے black marbles کا ذکر نہیں کیا انہوں نے تو red کتنے دیئے ہو ہیں 10 ہم جو red marbles ہیں ان کو ہم نام دے دیتے ہیں a کا یعنی n of a is equal to a show کس کو کرتا ہے the marbles is red جو red marble ہے اسے ہم a سے show کرتے ہیں تو n of a یعنی کہ red marble جو ہیں وہ کتنے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں 10 پھر probability of a find out کرتے ہیں dear students probability of a find کرتے ہیں probability find کرنے کا فارمولا کیا ہے n of a over n of sample space یعنی کہ n of sum total numbers تو n of a ہمارے پاس 10 ہے اور n of s کتنا ہے 60 ہے اسے یہی پہ چھوڑ دیں یا cancel out کر کے آپ 1 over 6 بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد dear students ہم کیا کام کریں گے b ہمارے پاس ہے white کیونکہ black کا انہوں نے ذکر نہیں کیا اگر تو dear students انہوں نے just یہ کہا ہوتا کہ find the probability that it is red just red کے لیے find کرنی ہوتی تو یہاں تک ہمارے question کا answer آجاتا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ white کی بھی find کریں پھر ان دونوں کی مسلسل دونوں کو بھی find کرنا ہے total تو اب ہم نے ایک حصہ solve کر لیا ہے probability of a probability of b کیسے find out کرتے ہیں ہم b نام دے دیتے ہیں the marble is white white marble کو نام دے دیتے ہیں b کا تو n of b یعنی کہ white marble جو ہے ان کے total number وہ کتنے ہیں 30 ہیں یہ دیکھیں white 30 white دیا ہوا تھا اس کے بعد dear students probability of b find out کرتے ہیں probability of b is equal to n of b over n of s divide آپ لوگوں n of s پہ کرنا ہے تو 30 over 60 اسے آپ cancel out کر 1 over 2 بھی نکال سکتے ہیں یا یہی پہ رہنے دیں اب since اب یہ جو ہم نے کیا کرنا ہے dear students دیکھیں just red کا ذکر کیا ہوتا تو یہ question کا یہ والا حصہ ہم نے کرنا تھا اگر just white کا ذکر کیا ہوتا تو یہ ہم نے solve کر لینا تھا انہوں نے کہا ہے probability red or white either کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے پہلے چیک کریں since a intersection is equal to a intersection b is equal to 5 دیکھیں dear students a intersection b intersection کا مطلب ہوتا common تو دیکھیں a اور b میں سے کچھ بھی common نہیں آرہا کیونکہ a جو ہے وہ show کر رہا ہے red balls کو b جو ہے white balls is equal to probability of a plus probability of b dear students آپ لوگ نے یہ بات mind میں رکھنی ہے یہ ایک فارمولا ہے اگر a intersection b impity set کی equal آرہا ہے تو probability a union b کا فارمولا جست بنے گا probability of a plus probability of b اگر dear students a intersection b is not equal to phi آتا ہے یعنی کہ phi کی جگہ یہ کوئی اور answer آجاتا ہے impity set نہیں آتا تب ہم نے اسی فارمولے کے اندر right side میں سے جو یہاں پہ answer آئے گا وہ minus b کرنا ہے پھر یہ complete formula بنے گا p of a plus p of b minus p into a intersection b فیلحال یہاں intersection section b is equal to impity set آرہا ہے لہٰذا ہم وہ formula use نہیں کریں dear students اب ان کی values لکھنے 10 over 60 plus 30 over 60 is equal to 40 over 60 is equal to 2 over 3 یہ ہمارے پاس اس کا final answer آگیا dear students question number 3 بھی شامل ہے question number 3 a natural number is chosen out of the first 50 natural numbers what is the probability that the chosen numbers is a multiple of 3 or of 5 وہ کہہ رہے ہیں کہ total natural number ہمارے پاس 50 ہے 50 تک آپ لوگ natural number لیں پھر probability find کریں کن کی ان numbers کی جو کہ 3 پہ divide ہو رہے ہوں یا 5 پہ بھی divide ہوتے ہوں اور 5 پہ بھی divide ہوتے ہیں 3 اور 5 3 یا 5 dear students دیکھیں ہم number کتنے لے رہے ہیں total 1 سے لے 50 یعنی کہ 50 natural numbers تو sample space s ہمارے پاس آگئی 1 2 3 so on 50 تک آگئے n of s number of sample space ہمارے پاس کتنے آگئی 50 یعنی کہ 50 number total strength کتنی ہے 50 یہ 50 آگئے a ہم رکھ لیتے ہیں جو multiple ہوتے ہیں جو divide ہوتے ہیں 3 numbers is multiple of 3 3 پہ divide ہونے والے number وہ کون کون سے ہیں ان میں سے 1 سے 50 کے درمیان 3 6 9 12 پھر اس طرح 13 آس sorry 15 پھر 18 پھر 21 اس طرح 48 تک جائیں n of a یعنی number of a ان کو count کر لیں یہ total کتنے بنیں گے جو کہ 3 پہ divide ہوتے ہیں وہ بنیں 16 اس کے بعد dear students ہم p of a find out کر لیتے ہیں probability of a formula کیا ہے n of a over n of s یعنی 16 over 50 اسے یہیں پہ چھوڑ دیں اب dear students ہم find کرتے ہیں جو 5 پہ ڈیوائیڈ جب ہونے والے کون کون سے ہیں انہی 50 کے اندر سے 5 10 15 20 25 30 35 اس طرح ان کو پھر count کر لیں وہ n of b بن جائے گا وہ ہمارے پاس کتنے ہیں dear students 10 ہیں اب اس کے بعد ہم نے کیا کام کرنا ہے probability of b is equal to n of b over n of s مطلب 10 over 50 اس کے بعد dear students دیکھیں a intersection b ہم check out کرتے ہیں a intersection b یعنی کہ a اور b میں کون کون سی چیزیں common ہیں 15 30 اور 45 یہ تین ایسے ڈیجٹ ہیں جو کہ 3 پہ بھی divide ہو جاتے ہیں اور 5 پہ بھی divide ہو جاتے ہیں ان کے علاوہ باقی digits جو آئیں گے ان دونوں کے اندر وہ یا تو 3 پہ divide ہو رہے ہوں گے یا just 5 پہ مطلب 15 بھی دیکھیں 15 اس میں بھی آیا ہے اس میں بھی آئے گا کیونکہ 9 کے بعد 12 12 کے بعد پھر 15 ہی آنا ہے اس کے بعد 30 آئے گا جو 3 پہ divide ہو رہے ہوں گے 45 اس میں آ گیا ہے 45 اس میں بھی آئے گا جو کہ 3 پہ divide ہو رہے ہوں گے تو یہ 3 digit ہیں جو پی آف بی میں بھی ریپیٹ ہوں گے آہ ساری N آف B میں اور N آف A کے اندر بھی آ رہے ہوں گے تو N into A intersection B تو کتنے نمبر common آئے ہیں وہ 3 آئے ہیں ٹھیک ہو گیا اب probability of A intersection B A intersection B کی probability ہم find out کریں جس طریقے سے پہلے probability of A find out کیا N of A over N of S پھر probability of B find کیا N of B over N of S پھر probability of A intersection B وہ ہو گیا N into A intersection B over N of S is equal to 3 over 50 اس کے بعد since A intersection B is not equal to 0 not equal to impity set dear students میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے question میں اگر A intersection B is equal to impity set آتا ہے تو formula just بنے گا probability into A union B is equal to probability A plus probability of B لیکن اگر is not equal to impity set آتا ہے تو پھر اس کی probability کو آپ نے اس formula کے اندر سے پھر minus B کر نا ہے right side پہ تو اب دیکھیں 16 P of A probability of A 16 over 50 یہ آگیا plus probability of B 10 over 50 minus probability of A intersection B وہ کتنا ہے dear students 3 over 50 ان کے LCM لے LCM لے کر جب ہم solve کریں گے تو ہم 23 over 50 dear students یہ دو question exercise 7.7 ہے اس کا question number 2 اور 3 I hope کہ آپ لوگوں کو بلکل easily ان کی سمجھ آگئی ہوگی کیونکہ بہت ہی آسان question ہے okay dear students ان کو اچھے سے کیجئے گا اللہ حافظ سمجھے سمجھے